بغداد سے قبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ایک سرکاری دستاویس میں کہا گیا ہے کہ عراق نے الکوہل مشروبات پر دوہزار سولہ سے آئیت بابندی پر عمل درامت شروع کر دیا ہے کچھ عراقیوں کا خیال ہے کہ یہ اسلامی مذہبی جماعتوں کے بھڑتے ہوئے اسر اور سلوک کا نتیجہ ہے اور اس سے سماجی آزادیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پابندی کا اطلاع اس وقت ہوا جب پارلیمنٹ کی جانب سے بل کے منظوری کے سات سال بعد بیس فروری کو عراقی سرکاری گزیٹ میں شائع ہوا عمل درامت میں تاکہ یہ کہ کوئی سرکاری وجہ سامنے نہیں آئی تہم تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ مذہبی جماعتیں مجودہ مخلود حکومت میں اپنے پیشنوں کے مقابلوں میں زیادہ اثر و رسوک والی ہیں قانون درامت شدہ الکوہل مشروبات پر پابندی آیت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں مقامی بازاروں میں فروکتیاں گھرے لو مصنوعات کے متبادل کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا عراق حکام نے فوری طور پر تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا الکوہل مشروبات فروکت کرنے کا لائسنس عراق میں صرف گیر مسلموں کو دیا جاتا ہے عوام مقامات پر شراب پینا ممنوع ہے بلکہ اس کی مضمت کی جاتی ہے عراق پارلیمنٹ میں مسیح اقلیت کے نمائندے اسوان الکدانی نے کہا ہے کہ یہ پابندی جمہوری آئین میں دی گئی آزادیوں سے متصادم ہے اور انہوں نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا ہے کچھ شراکیوں نے خوف کا اظہار کیا ہے کہ عراق پڑوسی ملک ایران کی طرح اسلامی جمہوریہ بن سکتا ہے بغداد میں مقیم ایک سیاسد ازیہ کار علیل صاحب نے بتایا کہ عراق ایک اسلامی ملک نہیں ہے اس میں مختلف فرقے اور مذاہب پائے جاتے ہیں کچھ مذاہب شراب پینے کی اجازت دیتی ہیں حکومت کی سکھاس رائے یا نظریے کو دوسروں پر مسئلت نہیں کر سکتی ہیں